ہلو دوستو دس ایک آسل انگلیس پوائنٹ انگلیس پوائنٹ پر آپ کا سواجت ہے دوستو آج ہی کلاس میں بات کریں گے ناؤنز اور ان کے نمبر خوارے میں انگلیس میں جو نمبر ہوتے ہیں دو طرح ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سنگولر نمبر اور ایک ہوتا ہے انگلیس میں پلورل نمبر بیسے تو دوستو بہت سارے یو جس ہیں سنگولر اور پلورل یعنی ہم نمبر کے بات کرتے ہیں تب لیکن آج میں یہاں پر آپ کو انہیں یو جس کے بارے میں بتاؤں گا جیادہ تر جو پرچھاؤں میں پوچھے جاتے ہیں تو چلی ہم یہاں بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ رول ہے پہلا پہلا یوں یہ کہ کچھ ناؤنس ہمیشہ سنگولر فارم میں ہی ہوتے ہیں کس فارم میں ہوتے ہیں کچھ ناؤن ہمیشہ سنگولر ہی رہتے ہیں انہیں کبھی بھی پلورل نہیں بنایا جاتا ہے آپ نے یاد کر لیے جیسے آپ کا لگیج ہے لگیج کیا ہے آپ کا لگیج تو لگیج آپ کا کیسا ناؤن ہے سنگولر ناؤن ہے تھی کسی طرح ہے بیگیج ہے بیگیج یہ بھی سنگولر ناؤن ہے نیشٹ ہے آپ کا فرنیچر فرنیچر آپ کا کیسا ناؤن ہے سنگولر ہے یعنی یہ ناؤن آپ کے uncountable ناؤن ہے اسی لئے یہ سنگولر ناؤن ہے اور جتنے بھی دوستوں uncountable ناؤن ہوتے ہیں وہ سب کے سب سنگولر ہی ہوں گے نیشٹ ہے ایمیجری ایمیجری آپ کا uncountable ناؤن ہے تو سنگولر ہے نیشٹ ہے سینری میں یہاں پر آپ کو تیل وے ہی ناؤن سبتا رہا ہوں جو موشٹ لی ارجام سے پوچھے جاتے ہوں وے ہی یو جیس بتاؤں گا جس طرح سے پیپر میں ہمیں ایرر فینڈ آؤٹ یا ڈلت ہو جاتے ہیں یا ٹھارٹ رہنے کے لئے پوچھے جاتے ہیں نیشٹ ہے ناؤن ہے ہمارا وہ ہے پویٹری پویٹری آپ کا سنگولر ناؤن ہوگا یاد رہی یعنی ان کے ساتھ جب بھی ہمیں بروکہ پریوک کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ سنگولر بروکہ یوش چھیا جاتا ہے نیشٹ ہے مسینری مسینری یہ بھی آپ کا سنگولر ناؤن ہوگا نیشٹ ہے ورک برک یہاں ایج یہ ناؤن کے روپ میں ہم بات کر رہے ہیں برک مطلب کام نیشٹ ہے آپ کا پیپر یاد رہی پیپر بھی آپ کا سنگولر ناؤن ہوگا یاد رہی یہ ایسے ناؤن ہیں جنہیں ہم پلورل نہیں بنا سکتے اور پیپر سے پہلے ہم اے پیپر لگ دیں گے نا یہ پیپر سے پہلے اے پیپر لگ دیں گے تو اس کا مطلب نیش پیپر سے ہو جاتا ہے یاد رہی اسے پیپر سے پہلے آپ اے پیپر کر دیں گے تو اس کا آردہ نیش پیپر سے ہوگا چلی اس کے آنے اور بات کرتے ہیں کہ آپ کا نیسٹ ناؤن ہے بود رکڑی ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کا سنگولر ہو جانے uncountable ناؤن ہے تو سنگولر نیسٹ ہے آپ کا iron iron मینز ہوتا ہے لوحا اور یہ بھی آپ کا کیسا ناؤن ہے سنگولر ناؤن ہوگا نیسٹ ہے ایسٹون ایسٹون مینز ہوتا ہے پتھر یہ کیسا ناؤن ہے؟ سنگولر ناؤن ہے نیسٹ ہے glass آپ کا سنگولر ناؤن ہوگا چلی اس رکھا ہم اور بات کرتے ہیں ڈیسٹ ہے ڈیسٹ مینز ہوتا ہے دھول تو یہ بھی آپ کا سنگولر ناؤن ہو رہا لیکن دھیان رکھیں ان میں سے کسی بھی ناؤن کو آپ پلورل نہیں بنا سکتے نیسٹ ہے دیڑھ کے بعد ہم دیتے ہیں اپنا ٹریپک ہے ٹریپک یہ بھی آپ کا سنگولر ناؤن میں یوں چھیا جائے گا انفارمیشن انفارمیشن یہ بھی آپ کا سنگولر ناؤن ہو رہا انفارمیشن بھی اس کے بعد ہم دیتے ہیں ایڈوائیس ایڈوائیس بھی آپ ایڈوائیس مینز یہاں پر کیا رہت ہونے لے گا صلاح ناؤن ہے یدی آئی سی ہو رہا تو ناؤن ہو رہا اور آئی ایس ای ہو رہا تو یہ برب ہو گی جس کا مینز ہو جائے گا صلاح دینا تو دھیان رکھیں یہ دونوں میں اس طرح سے آپ پہنچان لیں گے چلی اس کے بعد ہم اور بات کرتے ہیں آپ کا چاک ہے چاک بورڈ پر جس سے لکھا جاتا ہے چور آپ کا سنگولر ناؤن کے روپ میں یوز کیا جائے گا نیشٹ ناؤن ہے وہ ہے آپ کا پھوڈ یہ بھی آپ کا سنگولر ناؤن ہی ہوگا اس کے بعد اور ناؤن دیکھیں بریڈ یہ بھی آپ کا سنگولر ناؤن ہے اور نیشٹ ہے گراس یہ بھی آپ کا سنگولر ناؤن ہوگا تو یہ میں نے بھی جتنے بھی ناؤنس لکھیں یاد رکھیں یہ ناؤن uncountable ناؤن ہے ان سے پہلے نہ تو آپ کو ان آرٹیکل کا یوز کرنا ہے ان آرٹیکل کا یوز بھی نہیں کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ s یa es لگا کر انہیں plural بنایا جائے گا یہ بھی نہیں کیا جائے گا یاد رکھیں یہ جتنے بھی انہیں ناؤن لکھیں ان کے ساتھ آپ نہ تو s یa es لگایں گے اور نہ ہی ان سے پہلے آپ an کا پریوب کر سکتے ہیں جیسے میں ایک سینٹینس لے ہوں what is poetry what is poetry تو یہاں پر ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں what is a poetry یہ غلط ہو جائے گا یاد رکھیں what is poetry correct ہے لیکن poetry کو ہم countable نہیں بنا سکتے نہ ہی اسے plural بنا سکتے بنا سکتے ہیں اس کے آنے یہ ایک اور ایک جامپل دیکھتے ہیں کہ the scenery of krasmir scenery of krasmir is beautiful is beautiful تو یہاں پر جو scenery یہ آپ کا ہے noun یہ آپ کا uncountable noun ہے اس کے پہلے آپ scenery's کا use نہیں کرتے ہیں یعنی r ۔ one of the problem with you, one of the problem with you is that you do not come in time, is that you do not come in time आपको बताना क्या है, यह sentence correct है, तो हमारे जो subject लिखा हुआ है वो है one of the problem with you तो one of the problem, यह जो noun है, यहाँ पे जो noun है, यह आपका singular है, हमें क्या करना होगा, कि इसमें as लगाना होगा, तब यह plural बनेगा और बन अपदा के बाद हमेशा plural noun का ही प्रियूख किया जाता है, ठीक इसी तरह के और भी expression से आप उन्हें भी याद रखें, कि उनमें क्या है आपका, जैसे आपका each of the, और इइसके बाद यह आता है आपका noun, और इसके बाद भी हमेसा plural noun का प्रियूख किया जाता है, आप इसे याद कर लें, ठीक इसी तरह either of اور اس کے بعد کوئی ناؤن تو یہ ناؤن بھی ہمیشہ plural فارم میں آتا ہے either of کے بعد ٹھیک اسی طرح neither neither of اس کے بعد بھی جو ناؤن آتا ہے وہ ہمیشہ plural فارم میں ہی یوش کیا جاتا ہے جیسے either of the boys ہوگا not the boy یہ غلط ہو جائے گا چلی اس کے آنے یہ اور بات کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے آپ کا یہ اور aspiration بنتا ہے none none of the اور اس کے بعد جو ناؤن آئے گا یہ بھی plural فارم میں آتا ہے یاد رکھیں aspiration سے یاد رکھنا ہوگا ٹھیک اسی طرح any of the اور اس کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا وہ ہمیشہ ٹھیک اس فارم میں آئے گا plural فارم میں آئے گا اوکے اس کے آنے ہم اور یوں جسی بات کرتے ہیں آپ نے بہت سی جگہ most of بھی لڑا دیکھا ہوگا most of اس کے بعد تھوڑا aspiration change ہو جاتا ہے آپ یاد رہیں اس کے بعد یہ دی uncountable noun ہے یہ بھی آتا ہے اور یہ دی uncountable noun ہوگا تو ہمیشہ plural uncountable noun ہوگا یہ دی uncountable noun ہوگا تو singular بربہ آئے گی plural uncountable noun ہوگا تو most کیا ڈھوڑیں یہاں پر کیا use کیا جائے گا plural بربہ کیا جاتا ہے آنجھے مور دیکھتے ہیں کہ all of the اس کے بعد آپ کا یادی uncountable noun ہے تو آپ کو کیا لگانا ہے singular بربہ لگانا ہے اور یادی plural countable noun ہو تو آپ کو یہاں پر plural بربہ پریو کرنا پڑے گا موسیقی